بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں یہ بنائی آپ لوگوں نے مزایا پکرا کٹا آپ لوگوں نے اوکی اچھا اور پڑھائی بھی کی اوکی آج ہمارا کیا نام ہے سبق کا سبق نمبر چھے آج ہم نیا سبق شروع کریں ٹھیک ہے پانچ سبق ہمارے ہو گئے ہیں اب ہمیں جو ہے سبق نمبر چھے شروع کرنا ہے امی کو کیا ہوا اب سب پریشان ہوں گے بھئی امی کو کیا ہوا پوچھ کیا ذرا جا کے بھاگ کے امی کو کیا ہوا امی کو کچھ نہیں ہوا شکر اللہ یہ آپ کے سبق کا نام ہے آپ کے سبق کا نام ہے امی کو کیا ہوا اب دیکھیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں کیا ہوا تھا امی کو اوکی اپنی کتاب لے آؤ سارے ایٹی تھری پیج ہے جی امی کو کیا ہوا امی کو بخار ہے کیا لکھاوا ہے امی کو بخار ہے بے خیلی بخارے ساکن بخار اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے جو جو مشکل لفظ ہے ان کو آپ نے ساتھ ساتھ پینسل سے انڈرلائن کرتے جائے اوکی اب کیا ہوگا جی امی کو بخار ہے اب کیا ہوگا سب کو ناشتہ کون دے گا جی اور سکول کا کام کون کروائے گا ناشتہ کونڈرلائن کریں نونالف ناشین ٹے ہیتہ کیا بن گیا ناشتہ سکول آپ سب کو آتا ہے یہ ہے سین کافوا پو لامساکن سکول اور کون سا اس میں مشکل ہے کروائے کافر کر واولف واہ حمدہ بڑھیں یہ ہے اب دیکھیں ان سب کے سامنے جو جملہ ہے اس کے سامنے سوال یا نشان ہے نا کہ بھئی یہ تو سوال ہے سب کو ناشتہ کون دے گا سکول کا کام کون کروائے گا اوکی پھر اگلے پیش پہ آ جائیں شام ہوئی شین علیف شاہ میم ساکن شام ہوئی تو ابو دفتر کہاں سے آئے دفتر سے گھر آئے وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اوکی شام کو انڈرلائن کر دیں اور دفتر کو دال فیدف تیریٹر کیا بن گیا دفتر اس کو آپ کہتے ہیں وہ ابو کہاں ہیں آفس میں ہیں تو اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں دفتر ٹھیک ہے اور وہ امی کو کہاں لے گئے ڈاکٹر ڈاکٹر کے نیچے بھی لائن لگا دیں ڈاللیوٹا کاف تیریٹر کیا بن گیا ڈاکٹر اور نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا نمی کو تو بخار تھا اوکے تو کس نے کھانا کھلایا نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا اوکے کھلیف کھانو نلیف نہ کھانا اور کھے کے ساتھ لا ملیف لا ملا دیا اور اس کے ساتھ یہ لیف ہیا تو کیا بن گیا کھلایا اوکے ان دونوں کو بھی انڈرلائن کر دو جی دادا جی نے سکول کا کام کروایا کس نے کروایا دادا جی نے سکول کا کام کروایا اوکے سب نے امی کا خیال رکھا سب نے امی کا خیال رکھا اب یہاں خیال مشکل لفظ آ رہا ہے خیال یلیف یار لام ساگی خیال کھنڈرلائن کر دو امی نے خوب آرام کیا اوکے امی نے خوب آرام کیا خیال پیش ہو خوب بے ساکن خوب اور علف مدار علف را میم ساکن آرام اس کے انگلیشن کہتے ہیں نا ریسک امی نے خوب ریسک کیا امی نے خوب آرام کیا اس میں خوب اور آرام کھنڈرلائن کرو اور کیا ہوا بھئی اگلے دن امی ٹھیک ہو گئی آپ سب نے ان کا خیال رکھا تو وہ ٹھیک ہو گئی اسی طرح آپ لوگ یہ اپنے امی اببو کا خیال رکھتے ہیں نا جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے امی اببو تو آپ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں اوکے یہ تو اچھی بات ہے نا بہت اچھے بچے ہیں آپ سب تو اسی طرح انہوں نے بھی خیال رکھا تو ان کی امی بھی ٹھیک ہو گئی اگلے کو انڈرلائن کر دو اگلے اوٹھے یہ ٹھیک آپ ساکن ٹھیک ہو گئی گاف حمدہ یہ نونگونہ گئی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لیسن پڑھ لیا آپ نے اس کو گھر میں بھی اچھی طرح پڑھنا ہے اوکے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لینا ہے اب ہم لکھیں گے کوپی پہ اسی سبق کے خاص الفاظ خاص الفاظ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی پریکٹس ہو جائے اور ہمیں ریڈنگ میں مشکل نہ ہو اوکے کوپی پینسل لیا جلدی سے اور خاص الفاظ آپ نے لکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ہے بخار بے ایک چھوٹی بے کی آدھی شکل بنائی آپ نے اس کے ساتھ خیال فاغ رے ساکن بخار پھر خے یہ لف یا لام ساکن خیال اس کے بعد ہے علم مدار علم را مین ساکن آرام نون علم نا شین دے ہیتا ناشتہ اس کو اچھا سے لکھنا شین کے تین شوشے بنانا اور ایک دے کا شوشہ بنے گا اور اس کے ساتھ ہے مل جائے گی ٹھیک ہے ہے کی ہم آدھی شکل بنائیں گے ناشتہ دے ہیتا اوکے پھر ہے دفتر دال فے تے اور رے کیا بن گیا دفتر سکول سین کافہ اوکو لام ساکن سکول پھر ہے ڈاکٹر دالا لیڈا کاف تے کے ساتھ ہم نے رے ملا دی تو کیا بن گیا آخری لفظ ہے ہمارا خے پیش ہو خوب ہے ساکن خوب اوکے یہ ہمارے خاص الفاظ ہو گئے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں بخار خیال آرام ناشتہ دفتر سکول ڈاکٹر اور خوب ٹھیک ہے ان کو اپنی کافی پہ لکھنا اچھے سے اچھی رائٹنگ کرنا پیاری سی اور پھر یاد کر لینا ٹھیک ہے اس طرح آپ کو یہ جب آگئے تو آپ کو بھی لکھنی بھی آگئی اور سمجھ بھی آگئی ٹھیک ہے اور شکریہ جو ہے وہ تم اس نے کہہ دیا آپ لوگوں کو لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ گوگل کلاس روم میں جا کے اٹینڈن ضرور لگانی ہے اور اپنے نام کے ساتھ جو آئی ڈی بنائی ہے آپ نے اس میں سیکشن ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے سیکشن ضرور لکھنا کہ ون اے میں ہیں ون بی میں ہیں ون سی میں ون ڈی میں یا ون ای میں ہیں اوکے سب بچوں نے اپنے نام کے آئی ڈی کے ساتھ سیکشن بھی ضرور لکھنا ہے شکریہ اپنا بہت حیال رکھنا اوکے اللہ حافظ